ناظرین لیبنان نے انتقام لینا شروع کر دیا ہے اور سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ دو سو راکٹس حزباللہ نے فائر کر دیئے ہیں دو سو راکٹس مزالز کے ساتھ حزباللہ نے اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے جو کمیونکیشن ڈیوائسز کو ایکسپلوڈ کیا گیا اور بہت بڑی اتداد میں لیبنان میں لوگ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے اب اس کا بدلہ لینا حزباللہ نے شروع کر دیا ہے اور جگہ جگہ پر اسرائیل میں دھماکیں سنائی دیا جا رہے ہیں ایک لاکھ اسرائیلی اس وقت شیلٹر میں جا چکا ہے اسرائیل دھماکوں سے اس وقت گونج اٹھا ہے برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ کے بعد اور کینیڈا سمیت بہت سارے مالک نے پورے سال کے لیے اسرائیل کے لیے فلائٹس اپنی بند کر دی ہیں بہت ساری خبریں اس وقت آ رہی ہیں کس طرز کے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ کمپریہنسیو وار کی طرف اب ہم داخل ہو رہے ہیں یہ تازہ ترین تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سرکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنیویل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین جب اسرائیل نے کمیونکیشن ڈیوائسز کو ایکسپلوڈ کیا تو پہلے دن زائنسٹ نے اس کے پر بہت زیادہ جشن منایا دراصل ناظرین جو زائنسٹ ہیں وہ پوری طرح سے ڈی موریلائز ہو چکے تھے اور ہم صرف اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے زائنسٹ کے بات نہیں کر رہے ہیں ہم پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے زائنسٹ کے بات کر رہے ہیں وہ ڈی موریلائز ہو چکے تھے ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے وہ جو پروپوگنڈا وار ہے وہ ہار چکے تھے پہلی بار یہ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ پروپوگنڈا وار ہارے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں سینما ان کا نیوز ان کا اتنا بڑا ان کا کمیونکیشن اپریٹس ہے اتنا بڑا ان کا نیوز نیٹوک ہے پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے تو تاریخ میں پہلی بار وہ پروپوگنڈا وار ہارے اور جو زائنسٹ لینڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں برلن میں بیٹھے ہوئے پیرس میں بیٹھے ہوئے اور نیو یوک میں بیٹھے ہوئے وہ اس بات سے سخت پریشان تھے کہ ایک طرف اسرائیل کی شکست کی فضاء ہے اور دوسری طرف یہاں کے لوگ یعنی لندن پیرس نیو یوک اور برلن اور باقی تو یہاں کے لوگ فلسطین کے حاکمیں مزارک کر رہے ہیں یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا اور زیانست اس سے خوش نہیں تھے تو اس ساری چیز کو ریورس کرنے کے لیے اب یہ بڑی سپیشل چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس پورے معاملے کے انڈرسینڈنگ دینے کے لیے اور اب یہ جو حملے ہوئے ہیں اور آگے کیا سارے معاملات بننے جا رہے ہیں اب یہ بیک گرونڈ ذرا سمجھئے کہ ان کو ذرا بوسٹ دینے کے لیے اس تمام صورتحال کو ریورس کرنے کے لیے اتنا بڑا اٹیک جو ہے ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ اور پوری ٹکنالوجی کا استعمال کر کے انہوں نے کیا کہ بہت بڑی انہوں نے کوئی وکٹری جو ہے وہ حاصل کر لیے تو پہلے دن تو زائنسٹ جو ہے وہ بہت ہاں سے انہوں نے بہت جشر منایا بہت سیلیبریٹ کیا اور بہت خوشی منائی نہ صرف اسرائیل میں بلکہ زائنسٹ نے اس کو سیلیبریٹ کیا بٹ دا بیری سیکنڈ ڈے زائنسٹ سٹارٹڈ ریالائزنگ کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے دا بیری سیکنڈ ڈے اسرائیلی میڈیا سٹارٹڈ ریالائزنگ کہ یہ تو انتہائی سٹوپڈ ڈیسیئن ہے اسرائیلی میڈیا نے کہنا شروع کر دیا کہ جو پہلے سے ہماری خراب حالت تھی وہ ورس ہو چکی ہے وہ بتر کر دی ہے اس حملے نے کیونکہ یہ اب ہمارے خلاف ہی بیک فائر کر رہا ہے یہ اس کے کانسیکوینسز ہمارے خلاف ہی آ رہے ہیں زائنسٹ میڈیا کہنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نااہل ہیں اور ہم سٹوپڈ ہیں کہ ہم کوئی طویل مدتی سٹرٹڈیجک ڈیسیئن بنانے سے کرنے سے کاثر ہے جو زمینی حقائق کو بدل دے بلکہ ہم صرف ایک حملہ کر کے مومنٹ بیس اور ٹیکٹیکل وکٹری کے چکر میں ہیں جو کہ حصل میں وکٹری نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہمارے خلاف بیک فائر کر رہی ہے لیکن ہم اپنی تکنالوجی کے زوم کے اندر تکنالوجی کے تکبر کے اندر اس طرح کے ٹیکٹیکل جو ہے اور مومنٹ بیس ڈیسیئن کر رہے ہیں اور ایک طویل مدتی ڈیسیئن کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے اور یہ جو حملہ ہے اس نے تو ہمارے بھٹا بٹھا دیا پوری طرح سے اس کے شدید کونسیکونسز ہیں جو اب ہمارے خلاف آنے جا رہے ہیں اور جب ناظرین یورپ سے کنڈیم نیشن آنا شروع ہوئی جب بیلجیم بول اٹھا جب آئرلینڈ بول اٹھا اور پھر فرانس بول اٹھا اور انہوں نے کہا یہ تو ایک ٹیرر اٹیک تھا تو وہ جو پروپوگنڈا وار تھی اس میں وہ اور بھی پیچھے چلے گئے وہ جو زینس پہلے دن وہاں پر بیٹھ کر جشن منا رہے تھے وہ اور بھی ان کی حالت پتلی ہو گئی کیونکہ وہ جو مومنٹ فرف پلسٹائن تھی اس کو مزید وہاں پر بوسٹ ملا اسرائیل نے تو یہ کیا تھا اپنے لوگوں کو بوسٹ دینے کے لیے لیکن وہ کام الٹا پڑ گیا کیونکہ ٹیررسٹ اٹیک ڈگلیئر کر دیا گیا تو اسرائیل اسرائیل ایک گوڈ چوزن پیپل سٹیٹ یہ ان کا بیانیاں ہے اور اسرائیل نے ایک ٹیررسٹ اٹیک کیا یہ فرانس بیلجیم آرلین اور باقی مالک کر رہے ہیں تو وہ تو تمام چیزیں جو ہے وہ ریورس ہو گئی اچھا اچھا اب بات نظنگی ہے کہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ حضب اللہ اب مزید پارفل مزید سٹرونگ بن کر جو ہے وہ سامنے آئی ہے زیادہ ارگنائز دیکھیں ان کی سوسائٹی میں خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی کیوز پھیلانے کی کوشش کی گئی حضب اللہ کے رینکس کو جو ہے وہ کلیپس کرنے کی اور توڑنے کی کوشش کی گئی ٹھیک ہے یہ پورا ان کا مقصد یہی تھا لیکن لیبنان کے بہادر لوگ وہ ریکاور کر کے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے جیسے الجزیرہ کو ہم سن رہے تھے الجزیرہ ریپورٹ کر رہا تھا کہ لیبنان کے لوگ اس اتنے بھیانک واقعے سے اتنے بڑے بزدلانہ کاروائی سے اتنے بڑے ٹیرر اٹیک سے کیسے ریکاور کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ لیبنان کے جو لوگ ہیں وہ ڈاک ہیومر کے ذریعے ریکاور کر رہے ہیں ڈاک ہیومر کیا ہوتا ہے کسی ٹریجیڈی کو اگر آپ آن لائٹر نوٹ اور آپ ہیومر کے اندر بدل دیتے ہیں تو اس کو ڈاک ہیومر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے مثال دیا الجزیرہ نے کہ اب جب لیبنان میں دعوتیں ہو رہی ہیں کوئی ایک دوسرے کو ڈنر کے اوپر بلا رہا ہے کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو وہ ان کو از راہ مزاگ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فونز آپ نے گھر پہ رکھ کے آنے ہیں وگرنا ہم آپ کی دعوت نہیں کریں گے تو اس طرح کے ڈاک ہیومر کے ذریعے لیبنان کی سوسائٹی ریکور کر کے سامنے آئی اور حضب اللہ جو ہے وہ طاقتور ہو کر سامنے آئی اب اس بیک گراؤنڈ سے تھوڑا آگے چلیں اب جب حسن نصر اللہ نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں جب ہاف بلین ہاف بلین مڈلس کے عوام حسن نصر اللہ کو سن رہے تھے پورا اسرائیل سن رہا تھا اور پوری دنیا میں بیٹے زائن سن رہے تھے جن کا مقصد عزباللہ کو خوف زدہ کرنا تھا اور اپنی دھاگ بٹھانا تھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے جو ہے ویلکم کا بہت اچھا بندبست کر لیا ہے اور اب میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم ڈسپلیز کو واپس لا کر دکھاؤ اور ذرا لیبنان میں داخل ہو کر دکھاؤ تو پھر دو دو ہاتھ یہاں پر ہو جائیں گے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اب یہ تم کر کے دکھانا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل کا کچھ بچا نہیں ہے اتنی گریٹ ہیومیلیشن اسرائیل کو بھگتنا پڑی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو روایتی میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا ہے یہ وہ انگلز ہیں یہ وہ پس پردہ چیزیں ہیں جس حکمت عملی کے تیج یہ جنگ چل رہی ہے ایک سیکلوجیکل وار ہے ایک میڈیا وارفیر ہے پروپاگنڈا وارفیر ہے جو ساسا چل رہی ہے کس حملے کے ذریعے کیا سگنل دیا جاتا ہے تو حسن نصر اللہ کا یہ کہنا کہ آؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں پیچھے یہ سارا بیگرونڈ کہ ان کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا تو ملو پوری طرح سے جو اسرائیلی میڈیا نے کہا نا کہ ہماری جو حالت خراب تھی وہ بتر ہو گئی ہے تو وہ اس طرح سے بتر ہوئی ہے کہ اب اسرائیل جو پس گیا ہے اب اسرائیل اس کا جواب کس طرح سے دے جیسے ابھی حزباللہ نے بڑے حملے کرنے شروع کر دی یعنی حزباللہ نے پہلے للکارہ کہ کم ہم تمہارا زبردست استقبال کریں گے اور اب انہوں نے یہ بڑے حملے شروع کر دی ہیں تو اب اسرائیل جو مشکل پوزیشن کے اندر ہے مشکل پوزیشن میں کس طرح سے ہے اگر اسرائیل انویڈ کرتا ہے دیکھیں اب وہ معاملے کو اس لیول کے پر لے کر گیا ہے کہ اس کو انویڈ کرنا پڑے گا آگے سے نصراللہ نے چیلنج کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ان کو انویڈ کرنا پڑے گا اپنی اس ڈیکٹرنس کو بحال کرنے کے لیے انویڈ کیسے کرے گا ان کی نیوی کیا آپ دیکھیں کہ نیوی کو وہ ٹرین کر رہے ہیں فوج اتنی کم پڑ گئی ہے کہ وہ نیوی کو ٹرین کر رہے ہیں لیبنان میں بھیجنے کے لیے تو صرف ایک یہ مثال کافی ہے میں لمبی بات اس پر نہیں کرنا چاہتا صرف ایک مثال کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اسرائیل جب لیبنان میں داخل ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی دوزر چھے کے اندر میں آپ کو بتاؤں اسرائیل کے ٹینک صرف تھری کلومیٹر تک آگے جا سکے تھے تھرٹی تھری ڈیس کے اندر صرف تھری کلومیٹر اس وقت کمزور حضباللہ تھی اس وقت حضباللہ کے ساتھ میڈلیس کی کوئی طاقت نہیں کھڑی تھی آج عراق کہہ رہے ہیں ہمارے لاکھوں جنگ جو تیار ہیں آپ کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں یمن شام ایران یہ سارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا صرف تین کلومیٹر تک ان کے ٹینکز جا سکے تھے تو آج ان کا حشر کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے اچھا اگر آپ انویڈ نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے اب یہ جو حضباللہ نے دو سو راکٹز داگ دی ہیں اگر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اتنے میسیو حملوں کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے تو اب اس کا جواب اسرائیل کیسے دے گا ابھی وہ انہوں نے خبر چلائی کہ جناب گزشتہ رات انہوں نے سو راکٹ لانچرز کو اپر اٹیک کیا یہ ویسا ہی اٹیک ہے جیسا جب انہوں نے کہا تھا ہم نے پری ایمٹیو سٹرائک کی ہے تو ہم نے پتہ نہیں ہزاروں راکٹ لانچرز کو تباہ کیا بعد میں پتہ چلا کہ صرف دو کو تباہ کیا تھا اچھا انہوں نے رات اتنے تباہ کی ہیں اور آج حضباللہ نے دو سو مزال جانب داگ دی ہیں تو اگر یہ انویڈ نہیں کرتے تو پھر یہ رسپونڈ کیسے کریں گے مطلب دیکھیں میس کلنجز یہ کر سکتے ہیں یہ جیسے ابھی انہوں نے واقع کیا اس طرح کا کوئی اور سائبر اٹیک کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی کچھ اور کر سکتے ہیں جو دنیا میں پہلے نہیں ہوا وہ بھی یہ کر سکتے ہیں ٹیکنولوجیکل سپریریٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ اسٹیبلش چیز ہے وہ ہے ان کے پاس لیکن وہ میس کلنجز ہی کر سکتے ہیں ٹیرر اٹیک ہی کر سکتے ہیں کیا زمینی حقائق کو یہ بدل سکتے ہیں تو اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو بھی آگے ان کی تباہی کھڑی ہے اگر حملہ نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ وار آف اٹریشن میں وہ ختم ہوتے چلے جائے رہے ہیں یہاں پر اسرائیل کا ایک ٹرائب میں آپ کو اور بھی بتا دو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزباللہ گراؤنڈ انویین کر دے آف اسرائیل کی تو اسرائیل یہ کبھی نہیں کرنے والی کیونکہ اس طرح ہزباللہ کی ملت ایک تو وہ حکومت حملی صحیح نہیں ہے دوسرا اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ وٹم کارڈ کھیلے گا اور مغرے میں رولر ڈالے گا کہ دیکھو یہ ہمارے پر حملہ ور ہو گئے وہ سٹریٹیجی ٹھیک نہیں ہے تو اسرائیل اسٹرائب میں کبھی بھی نہیں آنے والی تو اس لیے اس سارے بیگراؤنڈ کے ساتھ اسرائیل بہت مشکل پوزیشن پھنس چکا ہے حسن نصرلہ نے جو ایک اور بات کی میں آپ کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں بڑی بریک بات حسن نصرلہ نے کہا کہ تمام لوگ یہ جان لیں کہ ہماری اس جنگ کو سمجھے کہ ہم یہ کس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں یہ جو بار بار رولر ڈال دیا جاتا ہے نا کہ یہ اب حملہ کیوں نہیں ہو رہا اب حملہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ٹھیک ہے جیسے فواز شکر کے نشانہ بڑھا گیا تو کہا گیا اس بلہ اٹیک کیوں نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اس بات کو سمجھ لے کہ ہم ایک کلونیل پار کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ کوئی نارمل سٹیٹ تو نہیں ہے یہ تو کلونی ہے اور کلونی بھی ایسی ہے جس کے پیچھے وہ ایمپائر کھڑا ہے جو انسانی تاریخ کا سب سے ایڈوانس اور سب سے بڑا ایمپائر ہے کیا آپ کے اس بات کا پتا ہے کہ امریکہ جیسا ایمپائر آج تک ہیومینٹی کی تاریخ میں ایگزیس نہیں کیا جس کے پوری دنیا کے اوپر حکومت ہو الیکسینڈر دی گریٹ بھی پوری دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکا تھا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی جو امریکہ نے ہیومن ہسٹری کے اندر حاصل کی ہے تو انسانی تاریخ نے کہا کہ ہمیں کلونیل پار جس کے پیچھے ہیومینٹی کا سب سے بڑا ایمپائر کھڑا ہے سب سے ایڈوانس ایمپائر کھڑا ہے ہم اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ بات جان لے کہ جب کلونیل پارس کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں دو باتیں بہت امپورٹن ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ وہ جنگ لمبی جنگ ہوتی ہے وہ مختصر جنگ نہیں ہوتی اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ کلونیل پارس کو ہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کو جیتنے نہیں دینا اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود جیتو آپ نے صرف اتنا انشور کرنا ہے کہ ان کے پلانز کامیاب نہ ہوں وہ کبھی ون نہ کر سکیں سادہ مثال لیجئے کہ غزہ میں کیا ہوا ہے غزہ میں حماس has defeated اسرائیل حماس جیتی نہیں ہے دیکھیں حماس کا تو کوئی ڈیکلیئر گول تھا ہی نہیں وہ تو جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں نا وارڈ ڈیکلیئر کس نے کی اسرائیل نے اسرائیل نے کہا ہماری یہ یہ گولز ہیں اور وہ جو تینوں گولز اس نے بتایا تھے حماس نے وہ پورے نہیں ہونے دیے تو اصل میں حماس نے اسرائیل کو شکست دی ہے کہ ان کے حماس کے اپنے کوئی گولز نہیں تھے یہ گولز اسرائیل کے تھے جس کو حماس نے پورا نہیں ہونے دیا تو اصل میں آپ نے ضروری نہیں کہ خود جیتنا ہو آپ نے دشمن کو نہیں جیتنے دینا جو بھی وہ پلانز بنائے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا یہی اصل میں آپ کی الٹیمیٹ جیت بنے گی اور یہ لمبا پرسیجر ہوتا ہے اور جو کالونیز ہوتی ہیں وہ جینوسائٹ بھی جاری رہتی ہیں وہ میس کلنگز بھی کرتی ہیں وہ دنیا کا ہر ظلم کرتی ہیں اور وہ وہ ظلم کرتی ہیں جو ہومینٹی نے اس سے بہلے کبھی وٹنس بھی نہیں کیا ہوتا تو یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن کیا آپ اس کے سامنے سرنڈر کریں گے یا تو یہ آپشن ہے کہ سرنڈر کر دیا جائے یا پھر اپنی ڈگنٹی اور آزادی کے لیے لڑا جائے تو کالونیل پار کے خلاف ہمیشہ جو لڑائی ہے وہ سیکریفائسز مانتی ہے تو انہوں نے کہاں سیکریفائسز بھی دیں گے اور دے رہے ہیں اور اس کالونی کو اب یہاں سے جانا ہوگا یہ انہوں نے امپورٹن بات کی ہے اور بڑے پاورفل انداز میں اب حضباللہ میدان میں اتر گئی ہے پہلے یہ سپیچ کے ذریعے انہوں نے گریٹ ہیملیشن کی اور بتایا کہ we are ready اور اب انہوں نے اتنے بڑے حملے شروع کر دی ہیں تو اب اسرائیل پوری طرح سے پینک ہوئے اندر ہے اور پوری طرح سے پھرس چکا ہے میں پہلے حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے بعد پھر مزید چیزیں بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ذرا دیکھئے اسرائیلی میڈیا about 200 راکٹس have been fired from Lebanon towards Israel 200 راکٹس fire کیے جا چکے ہیں اسرائیلی میڈیا about 150 راکٹس fire during the last tour towards Maroon and its surroundings 150 راکٹس ایک گھنٹے کے اندر fire کیے گئے اور صرف اور صرف جو مرون اور اس کے surrounding کہہ ریا ہے وہاں پر 150 راکٹس ہے حضباللہ نے داغ دیئے ہیں our fighters bound the air and missile defense headquarters in the killer barracks with wallies of kathushwa rockets بہت سارے بیرکس بہت سارے military sites اور power stations ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا number of rockets fell in the safid area and several fires broke out in the area اب یہ جو ان کے northern command ہے وہ بھی safid area کے اندر ہے تو specifically safid area کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر several fires بتا رہے ہیں کہ اس وقت لگ چکی ہیں پھر اسرائیلی میڈیا power out raging in safid after the latest rocket salvo پہلے میوٹولا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بجلی جو ہے وہ غائب ہو چکی اب وہ سفید کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ rocket salvo کے بعد پورے کا پورا سفید اندھیرے میں ڈوب چکا ہے تو ان کے power stations اگلی ان کی باری جو ہے وہ آپ دیکھیں گے جو gas reserve wires ہیں Mediterranean sea ان کے حساس میں سے یہ ساری ساری under attack آئیں گی یہ وقت اب دور نہیں اس کا آغاز اب ہو چکا ہے اسرائیلی میڈیا تیسری ویو بھی اب اس کے بعد انہوں نے شروع کر دی ہے یہ لائن بڑی انٹرسنگ ہے جو فائر فائٹنگ ٹیمز ہیں ان کو allow نہیں کیا جا رہا کہ وہ جا کر آگ بجھائیں بلکہ انہوں کو کہا جا رہا ہے اب زائر پہ بیٹھیں آرام کریں اور آگ لگنے دیں اس کو نہیں بجھا جا سکتا اس کی وجہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ جب آگ بجھانے جائیں گے تو اوپر سے حضباللہ کے تو بالش ہو رہی ہے حضباللہ تو برسات کر رہی ہے انہوں نے لکھا for additional missiles وہ پیچھے سے تو مزال آتے چلے جا رہے ہیں تو فائر فائٹنگ ٹیمز بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اب میدان میں نہیں جا سکتی اور آگ کو نہیں بجھا سکتی اور آگ لگی ہوئی ہے اسرائیل میں دھماکے ہو رہے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے دیا ہے کہ وہ اپنی occupied territory کے اندر بھی آگ بجھانے سے کسر ہیں this is the response and this is the defeat of اسرائیل یہ ہے defeat ان کی ڈیٹرنس کو ان کی حیبت کو اور ان کی دھاک کو پوری طرح سے اڑا کر رکھ دیا گیا ہے اب اسرائیلی میڈیا کے زبانی one lakh residents of the glili finger were asked to stay near fortified areas and refrain from movement ایک لاکھ مزید اسرائیلی اس وقت shelters کے اندر جا چکے ہیں ستر زال سے پہلے already بیٹھے ہوئے تھے ایک لاکھ مزید اس وقت shelters کے اندر چلے گئے ہیں یہ اسرائیل کی حیبت ہے اسرائیل کو دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا technological attack کیا تو سب نے کہا ہاں دیکھو اسرائیل کی technology اسرائیل کی technology تو یہاں تو بتاؤ اسرائیل کی technology کدھر ہے یہاں تو اب کوئی جواب دے کہ iron dome اور arrow اور arrow 2 اور arrow 3 اور پتہ نہیں کونوں سے اور پیٹریارٹ سسٹم وہ کہاں ہیں ہو رہے ہیں اور آگ لگی ہے اور cavalities ہو رہی ہیں اب جہاں پر آگ لگی ہے وہاں پر cavalities بھی ہوں گی لیکن وہاں پر کوئی جا بھی نہیں پا رہا تو یہاں پر کدھر گئی technology تو technology وہ استعمال کر رہے ہیں for mass killing اور وہ آگے بھی استعمال کریں گے اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں تو ان کے پاس ایسی technology ہے اس سے کون انکار کرتا ہے اور اسرائیل کی تاریخ بری پڑی ہے لیکن کیا یہ ساری چیزیں اس کو فاتح بنا رہی ہیں کیا یہ حزباللہ کو ڈڑانے میں کامیاب ہو پا رہی ہیں کیا حزباللہ کو surrender کروانے میں یہ ساری technology اور ان کی ساری یہ چیزیں کامیاب ہو پا رہی ہیں کیا امریکہ کا جو اتنا military apparatus اس وقت میڈلس میں پہنچ چکا ہے کیا یہ حزباللہ کو ڈرا پا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو رہا کیا حزباللہ کمزور ہو رہی ہے یا حزباللہ طاقتور ہو کر سامنے آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ وہ روزانہ کے منعات پر بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ایک مشکل سے مشکل پوزیشن میں ہے اب یہ جو حزباللہ اس طرح سے میدان جنگ میں آ گئی آپ مجھے بتائیں کیسے روکے گا اسرائیل حزباللہ کو وہ حماس کو تو روک نہیں سکا اب حزباللہ کا کیا علاج کرے گا وہ ٹھیک ہے تو کیسے اب اس صورتحال سے نکلے گا تو سیز فار کا جو پریشر ہے وہ نتنگاو کے پر گلوبل وار اس طرح بھی معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں صورتوں میں اسرائیل کی ہار ہے دونوں صورتوں میں اچھا اس کے علاوہ دیکھئے ائر کینیڈا کینسلز آل فلائٹس ٹو اسرائیل انٹل دہ اینڈ آف دہ ایئر کینیڈا نے بھی فلائٹس دو ہے وہ کینسل کر دی ہیں والسی جنرل ریپورٹ کر رہا ہے ویری ویری امپورٹنٹ اس میں ہم دو وہ سی جنرل کہہ رہا ہے کہ کمیونکیشن ڈیوائسز حملے کے بعد جو کمپریہنسیو وار کا رسک ہے جو چانسز ہیں وہ ہائیس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں فائنینشل ٹائمز کی دو ہیل لائنز ویری ویری امپورٹنٹ ان دہ مائنڈز اسرائیلی پولیٹیکل اور سیکیورٹی لیڈرز دیر ایس نو الٹرنیٹیو ملٹری آپریشن ویری ویری امپورٹنٹ فائنینشل ٹائمز یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری مائنڈز اور پولیٹیکل مائنڈز کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپریہنسیو جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے حضباللہ کے خلاف جنگ کا اور لیبران میں ایک لار سکیل آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جو چانس ہے وہ نہیں بچا ہے یہ وہی دو صورتیں جو پیچھے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اب ان کے اوپر حسن صلی اللہ نے چیلنج کر دیا وہ اپنی حیبت بڑھانا چاہ رہے تو اس کو اس بلہ نے اڑا کر رکھ دیا تو اب وہ اس کا جواب کیسے دیں گے کمپریہنسیو بہت چھیڑنا پڑے گی اور اگر چھیڑیں گے تو اس کا نتیجہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا نکلے گا اور اگر نہیں چھیڑیں گے ملیٹری مائنڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں حال صورت میں یہ جنگ چھیڑنا پڑے گی اور اس کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسرائیلی افیشلز وانٹ آ لیمیٹڈ کیمپین ان دا سدرن لیبنان وائل ایڈرز پریفر آپ براڈر اٹیک یہ مطلب ایک سجیشنز کی حد تک ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک لیمیٹڈ کیمپین کرنا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمیں براڈر کیمپین ہی کرنی چاہیے لیمیٹڈ اور براڈر میں میرا نہیں خیال کوئی فرق ہے مثال کے طور پر وہ لیبنان میں داخل ہو گئے تو لیمیٹڈ کیا اور براڈر کیا ان کی پانچ ہزار فوج داخل ہو یا بیس ہزار فوج داخل ہو وہ تو داخل ہو گئے جنگ تو چھڑ گئی تو براڈر کیا اور لیمیٹڈ کیا بس جنگ چھڑ گئی صحیحہ وہ لیمیٹڈ بھی براڈر میں تبدیل جب ٹینک داخل ہو گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ بیس ٹینک داخل ہوئے یا پچاس ٹینک داخل ہوئے تو یہ یہ تو الٹیمنٹی وہ بڑی جنگ ہی چھڑ گئی جب آپ لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گئے تو فینینشل ٹائمز اور والسری جنرل اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک ہر صورت میں یہ وار اب ہونی ہونی ہے برطانیہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ نے اپنے سٹیزنز کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا کل امریکہ سے خبر آئی اب برطانیہ یہ کر رہا ہے اچھا اب آخر میں میں دو ہیڈلائن صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں زیادہ ABC News نے رپورٹ کیا ہے امریکی میڈیا نے یہ آخری ثبوت ہے جب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسرائیل نے یہ آپریشن سر انجام دینے کے لیے پندرہ سال لگائے یہ ABC News رپورٹ کر رہا ہے اور US انٹیلیجنس کو کوڈ کرتے ہیں وہ بتا رہا ہے پندرہ سال کے بعد انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے کہ ان کی بتر حالت اور ورس ہو گئی ہے وہ سٹرٹیجیکلی زیادہ کمزور پوزیشن کے اندر چلے گئے ہیں دنیا نے اس حملے کو ایک ٹیرر اٹیک کا نام دیا ہے تو یہ پندرہ سال لگا کر انہوں نے یہ اچیمنٹ کیا ہے تو جیسے اسرائیلی میڈیا کہنا ہے we are too stupid and too incompetent تو یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے پندرہ سال کے بعد یہ اسرائیل کی اچیمنٹ ہے کہ انہوں نے سیویلینس کو اٹیک کیا اور اس میں سینتیس لوگ شہید ہوئے اور تین ہزار کے قریب زخمی ہو گئے یہ جناب ان کی اچیمنٹ ہے تو یہ پندرہ سال کی ان کی یہ کروئی ہے تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب حضباللہ ان کے ساتھ کیا کرے گی تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے رائے ضرور کا کریں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنویل وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت دیجا اللہ حافظ